عوض باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جونپور اعزا ہماری ٹیم شیراز ہند کے اس نایاب خطے پر آپ پہنچی ہے جسے سرزمین بڑا گاؤں کہا جاتا ہے سرزمین بڑا گاؤں کے احتیازی کا ماری قدیم ترین پہلی جلوس اماری جو اپنے حضب دستور ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ نماز فجر کے بعد برامد ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہاں آواز آ رہی ہے نوہے اور مجلس کی اس طرح سے میوس و ماتم کا سلسلہ رمہ دمہ ہے اور پوری طریقے سے اس وقت احتمام ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح پوری تیاری ہو چکی ہے اس وقت جہاں سے جلوس اماری کو برامد ہونا ہے وہ پوری تیاری ہو چکی ہے اور انشاءاللہ صبح فجر سے نماز فجر سے انشاءاللہ جلوس کے اختتام تک ہماری ٹیم جونپور اعزا لائف دکھائے گی آپ تمام مومنین سے گزارش ہیں کہ آپ تمام مومنین لائف دیکھ کر ہماری ٹیم کا حوصلہ افضائی کریں اور اس وقت آپ کے پیچھے ہمارے پیچھے دیکھ رہے گا شہزادی سکینہ صلی اللہ علیہ کا جو تابوت جس کی زیارت کرائی جائے گی اور اس وقت ہم لوگ پنجہ شریف پہ ہیں شیراز ہند کا وہ نایاب قطع جیسے سرزمین بڑھا گاؤں کا آ جاتا ہے اس سرزمین بڑھا گاؤں کا یہ ایک اعتحاسک جلو سے ہماری سلام علیکم آج تمام ظاہرین کے لیے یہ سبیل کا احتمام کیا گیا ہے ہندوستان کی سب سے پہلی ہماری جو اس جلو سے ہماری بڑھے گاؤں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہو رہی ہے اور مولا کا شرف ہے اور تمام مومنین کی جو دعائیں ہیں اس کے صدقے میں یہ سبیل لگی ہوئی ہے اور یہ سبیل جب سے یہ ہماری شروع ہوئی ہے اس کے بعد جب شاہ گنج میں سبیل لگائی گئی کہ شاہ گنج میں جو مومنین کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کے لیے چائے ناشتے کا احتمام سونے کا بھی احتمام یہاں پر ہے آرام کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے مانی بیدھاک شاہلین دیارال علی جی کا ہوتل ہے انہوں نے اس ہوتل کو پورا ہم لوگ کو دے دیا ہے اور جس کو بھی جو ضرورت ہے جسے عورتوں کو روم بھی دے دیا گیا ہے جس کو واش روم بغیرہ جانا ہو وہاں جا سکتے ہیں اور ہمارے بھادی کے گلشنے ابباس ہماری جو انجمن ہے وہ بھی ہے ہمارے روشن مولائی صاحب جو ہیں ہمارے روشن بھائی یہ سورج بھائی ہیں اور ہمارے آپ ان کو تو پہچانتے ہیں ہمارے آسیب بیسوانی صاحب اور سمام بچے جو ہمارے صاحبی علم بھائی چائے بھائی بنا رہے ہیں کافی مولا صاحبی علم بھائی ہمارے شام سے لگے ہوئے ہیں اور چائے بنا رہے ہیں سب سے پہلے جب وہ آئے ہیں تو ان کا پہلے یہی کام تھا انہوں نے کہا کہ بھائی مومنین آنے سے پہلے چائے ریڈی رہے کوئی پیاسا نہ جائے کوئی بگر چائے پیے نہ جائے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سب کے لے کے پانی اور چائے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس انجام کو ہمارے بچے بھی دے رہے ہیں آپ کو سوال کرنا چاہتے ہیں ہم سب سے پہلے ہیں ان سب مومنین کا ہم ابھی آپ سے پوچھیں گے نا مومنین سلام علیکم ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم جب بھی اس راستے سے گودری ہے اور بھائی نے ہمیں روک کے ہمارا خیر مقدم کیا ہے اور ہم اسے یہ کہا ہے ہمیشہ یہ بھائی آپ نے ہماری سبیل پہ رکھئے اور چائے ناستہ کر کے یہاں سے جائیے ہم جب سے آ رہے ہیں بھائی نے ہمارا تیہ دل سے بہت کچھ کیا ہے ہم ان سے بھائی سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا کیا انتظام بھائی کی طرف سے ہے دیکھیں بھائی الحمدللہ یہاں پر سب سے پہلے تو بتا دیں آپ کو ظاہرین کے لیے دو بس کا احتمام کیا گیا ہے فری اور ایک خاص بات ہے یہ رات بھر چلے گی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لے بھی جا رہی ہے شام کو انشاءاللہ سارے مومنین کو واپس بھی شاہگن تک لائے گی یہ میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں پوری طرح سے نبھاؤں گا انشاءاللہ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چائے نمکین بسکٹ اور بیٹھنے کا ہے تمام عورتوں کا اندر بیٹھنے کا ہے تمام ہم نے کیا ہے اس کمرے کے اندر کہ تمام عورتیں اندر بھی بیٹھ سکتی ہیں اور آپ لوگ آئیں ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں کہ جان پورے ازا ماشاءاللہ سے ہر جلوسوں مجلسوں کو جس طرح سے لائف دکھاتی ہے اور تمام مومنین اس کو لائف دیکھتے ہیں ہم اور بھی لوگوں سے کہیں گے ان کے چینل کو اور سبکرائب کریں اور ان کے لئے دعا کریں کہ یہ اور ترقی کریں اور اسی طرح سے ان کا چینل اور دن پہ دن بڑھتا جائے مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے جس طرح سے یہ خدمت کر رہے ہیں قوم کی مولا ہمیشہ ان لوگوں کو کامیاب کرے بہت بہت شکریہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ لوکیشن کہاں پہ ہیں کہ اگر مومنین یہاں سے آئے تو انہیں کیا بتائیں کہ جس سے اسے آسانی رہے سبیل کی لوکیشن یہ ہے ایک آسان ہے ریلویز شیشن کے بگل میں روڈویز ہے روڈویز کے ٹھیک سامنے آوت پلازا ہوتل ہے ریلویز سٹیشن شاہ اگنج کے بگل میں روڈویز شاہ اگنج کے سامنے ٹھیک آوت پلازا پہ سبیل لگی ہوئی ہے یہاں سے سواری کے انتظام ہے تمام مومنین کے لیے دو بسیں لگی ہوئی ہیں رات بر چلتی رہیں گی اور آپ کو لے بھی جائیں گے انشاءاللہ اور شام کو واپس بھی اس منزل تک پہنچائیں گی روڈویز اخیص بات روڈویز پر شاہ اگنج میں ٹھیک آوت پلازا پہ لگی ہوئی ہے شاہ اگنج میں آوت پلازا ہوتل شاہ اگنج آؤ آؤ سبیلِ حسین زہن میں کربلا کے ہوں پاسی روندتا پھر رہا ہے یہ پانی ان سبیلوں میں اپنی روانی توڑ کر ساحلِ القمان کو کرتا رہتا ہے اگنوں حقانی اس کو شرمندگی آج بھی ہے اس قدر سیدہ فاطمہ سے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی الاتش کی سدا یاد رکھنا یاد رکھنا سکینہ کا بھرنے بھرنے آیا جو دریا پہ ساکھا تیرمش کے جری پہ لگا تیرمش کے جری پہ لگا بہ گرے اس کے ارمان سارے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی یہ سبیلے ہیں جو بھی لگاتے اور پیاسوں کو پانی پلاتے ان سے خوش مرتضی مصطفیٰ ہے فاطمہ کی دعا ہے وہ پاتے جام پانی کا پینے یہاں پر جام پانی کا پینے یہاں پر انبیاء اور ملائک ہی آتے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی یہ سبیلوں کا جو سلسلہ ہے یہ بھی سرور کا ایک موجزہ ہے با خدا ہم نے سلمان و می سم ان سبیلوں پہ مانگی دعا ہے یہ سبیلِ حسین ابن حیدر جائیں ہم کربلا میں لگانے آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی آؤ آؤ سبیلِ حسین پر زہن میں کربلا کے ہوں پاسی سبیلِ حسین سبیلِ حسین سبیلِ سبیلِ